یہ خبر نہایت خوشی سے بیان کی جاتی ہے کہ ورلڈ یوڈ دے دو ہزار تائیس کامیابی سے اپنے احتتام کو پہنچا یہ اب تک کا سینتیسوہ عالمی یوٹھ ڈے تھا جو کہ پرتگال کے شہر لسپن میں ہوا ورلڈ یوڈ دے منانے کا آغاز مقدس جان پل دوم نے کیا تھا وہ فرانسز نے پرتگال میں ہونے والے سینتیسوہ عالمی یوٹھ ڈے کے موقع پر نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خدا کے بغیر دنیا میں کوئی مستقبل نہیں ہے اور نوجوانوں کو اپنے انتخاب کے ذریعے اپنے عقیدے کو قابل اعتبار بنانے کی دعوت دی آخری دن پور فرانسز نے اعلان کیا کہ اگلا ورلڈ یوڈ دے دو ہزار ستائیس کو ساؤتھ کوریا میں منایا جائے گا اس ورلڈ یوڈ دے کے موقع پر عزت ماہ بشپ شکردین نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا جب ہم پورتگال پہنچے ہیں ائرپورٹ پر وہاں ہی سے جو والنٹیرز تھے وہ ہمارا انتظار کر رہے تھے انہوں نے پلے کارٹس پکڑے ہوئے تھے اور انہوں نے ہمیں بڑے اچھے طریقے سے ویلکم کیا پورتگال کی گورنمنٹ جو ہے وہ بہت کوپریٹ کر رہی ہے اور بڑے حلیم اور بڑے فروتن طریقے سے سب کو قبول کر رہے ہیں انہوں نے بڑے اچھے ڈیسٹ بنائے ہوئے ہیں ائرپورٹ پر بھی روڈ پر بھی چورچز میں بھی جگائیں دی ہوئی ہیں اچھے طریقے سے اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو پورتگال کی جو حکومت ہے وہ نوجوانوں کے ساتھ اور بالکل سو اس ورلڈ یوٹ کی آرگنائزیشن ٹیم کے ساتھ بہت کوپریٹیف ہے یہاں پر تقریباً سولہ لاکھ نوجوان جمع ہو چکے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابھی اور تین چار لاکھ بیس لاکھ تک جو ہے نوجوان جمع ہو جائیں گے کیونکہ آج رات جو ہے نائٹ ویجل میں سے اور صبح میں پوک فرانسز جو ہے دوبارہ جو ہے وہ فائنل نماز جو ہے قربانی جو ہے وہ چڑھائیں گے اور سب سے اہم چیز جو مجھے جو خوبصورت لگی ہے وہ یہ ہے رائز اپ یعنی کہ صبح کے ٹائم نوجوان جو ہیں اپنے اپنے سینٹرز میں سکولوں میں چرچز میں پیریشز میں ان کا ادزام کیا گیا تھا کہ رائز اپ سرویسز جس میں جو ہے وہ اپنا تجربہ بیان کرتے ہیں انہیں سکھایا جاتا ہے اور خاص طور پر ٹاپک جو ہے مقدسہ مریم کے حوالے سے لیا ہے اور وہ ٹاپک یہ تھا کہ مقدسہ مریم کے پاس جب جبرائیل فرشتہ آیا تو اس لئے وہ پیغام سننے کے بعد وہاں سے وہ اپنے رشتہ دار سے ملنے جو ہے وہ چڑھی گئی جو کہ ریگستان میں تھے اور اس کے بعد ہم دوسرا ٹاپک دیتے ہیں کہ وہ یہ تھا کہ مقدسہ مریم کہتی جیسا وہ کہتا ہے ایسا ہی کرو اور تیسے دن کا جو ٹاپک جو تھا وہ یہ تھا کہ یہ مرسی یعنی کہ رحم کرنا خدا رحیم کا قادر ہے اور یہی چیزیں جو ہیں نوجوانوں کو سکھائے دیئی ہیں کہ مقدسہ مریم جو ہے وہ ہماری سفارشیں جو ہیں وہ خداون کے سامنے کرتی ہیں اور جس طریقے سے مقدسہ مریم کو فرشتہ ملا اور وہ فرشتے کا پیغام سننے کے بعد اپنی رشتہ دار سے ملنے گئی اسی طریقے سے نوجوان آ رہے ہیں خداون کا پیغام سن رہے ہیں اور اپنے اپنے ملکوں کو کل جو ہے وہ دوبارہ لوٹیں گے تاکہ وہ پیغام جو خداون کے فرشتے نے مقدسہ مریم کو اور آج جو ہے وہ فرانسس اور چورچ ہمیں دے رہا ہے وہ پیغام لے کر اپنے اپنے ملکوں میں جا کر اپنے نوجوانوں میں اور یوک میں جا کر وہ پیغام پہنچائیں گے اس ورلڈ ڈیو ڈے میں شمولیت کرنے والے پاکستانی وقت نے اپنے کائلہ کا اضحاد کرتے ہوئے کہا میرا تجربہ بہت اچھا رہا جیسے ہی ہم یہ نوجوانوں کا یہ ڈیلیگیشن پاکستان سے دیکھ کے آئے تو جتنے نوجوان ہمارے ساتھ ہیں یہ بہت ہی ایکسائٹیڈ تھے ایکسائٹیڈ تھے کہ ہم عالمی سطح پر ایک ایسی ایسے امن میلا کے لیے جا رہے ہیں جہاں دنیا بھر سے نوجوانی کٹھے ہو رہے ہیں پاپا آزم سے ملاقات کریں گے پاپا آزم کی باتیں سنیں گے اور عالمی سطح پر دوسرے کلچر کے لوگوں کے ساتھ ملیں گے ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے کلچر کو جانیں گے ایمان کو جانیں گے تو یقینا یہ پانچ دن جو ہمیں یہاں گزارے ہیں یہ بہت ہی ایمان افروز تھے کہ ہر ایک گروپ جو ہے اپنے اپنے ملک کی نمائندگی کر رہا ہے اپنے اپنے ملک کا جھنڈا لیے پھر رہا ہے اور ہر طرف جہاں لوگ دوسرے ممالک کے لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو امن کے ترانے نگمیں انچھی آواز میں گاتے ہیں اور پھر ایک دوسرے سے ملتے ہیں اپنے ایمان اور اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں اور اس طرح یقیناً یہ ہمارا تجربہ جو ہے یہ ایک گہرا ایمانی تجربہ ہے اور سارے نوجوان بہت ایکسائٹیڈ ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو وہ دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے سے مل رہے ہیں ایک دوسرے سے پیار بانٹ رہے ہیں ہے ایک دوسرے کا پیار لے رہے ہیں یہ سب کچھ جا کے پاکستان میں ایمانی تجربہ جو ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ باتیں گے تھینکیو میرا نام درش شانسن ہے اور میں راولپنڈی ڈائسے سے بلونگ کرتی ہوں اور میرا یہاں پیانے کا ایکسپیرینس بہت اچھا رہا ہے کہ بہت اچھا ایک بلیسفل محول یہاں پر بنا ہوا تھا اور ہم خداوند کا بہت شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اتنے لوگوں میں سے چنا کہ ہم یہاں آکے تو اس لی مقصصہ مامریم کی زیادت کرتا ہے میرا نام اکاش ہے میرا تعلق آٹا ایسے دوبھ کراچی سے ہے اور ہمیں یہاں پر پرتگال میں بیجا گیا ہے پاکستان کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے اس کے لیے میں آرچ پیشپ بینی ماریو ٹریوس اپنے نیشنل ڈریکٹر فاظر بینجمن شہزاد ہم کا نائے درو سے شکر گزار ہوں اور سر فاران کا جو کہ نیشنل ڈریکٹر ہے اور پیشپ سیمسن شید رو دیم کا جو کہ جن کی سوپر ویجن پر یہ سارے کام کپن ہیں ڈینکیو شکریہ ہلو جی آج ہم ہیدھر فاتمہ میں ہیں اور یہ میرا پہلا تجربہ میرا نام ملورمہ ہے میں فیصلبات آئیسیس ہوں اور بہت کچھ سیکھنے کا ملا ساری دنیا سے لوگ آئے اور یہ میرا پہلا ایکسپیرینس تھا جو کہ بہت 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 سیکھنے کا ملورمہ ہے ملورمہ ہے میرا نام اینجلینہ جزفیا اور میں کوئجر ڈائسیس سے ہوئی ہے اس ٹائم پہ میں فاتمہ میں کری ہوئی ہوں اور یہاں پر میرا ایکسپیرینس بہت اچھا رہا ہے خداون کا شکر ہے اور میں نے جو ہے اساہر ایک بہت نئی چیز کیا انہوں نے مجھے اتنی بڑی بلیسنگ دیئے کہ میں نے یہاں پر پاکستان کو ریپریزنٹ کیا ایزا فلیگ بیریئر اور ڈوسری یوز کے ساتھ بہت زیادہ انوالمنٹ کے سریاں سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے یہاں پر تو یہ میرا فرس ٹائم تھا اور جو ہے میں نے یہاں سے بہت کچھ سیکھ کے جاری ہے اور مجھے امید ہے کہ میں اس کو بہت زیادہ یوٹیلائز کروں گا تینکیو میرا نام سنینہ نوید ہے اور ہم ہالی کراس پیریش رہیمیا خان ملتان ڈائسل سے ہیں اب ہمیں یہاں پر موقع ملا ہے پورتگال آنے کا لیزبن میں جہاں پر بوک فرانسز آئے ہیں اور یہ ایک ہمارے لیے بہت ہی آہ اونر کی بات ہے کہ ہمیں یہ موقع ملا کیونکہ پاکستانیوں کو ہمیشہ اس طرح کے موقع نہیں دیے جاتے اور ہم اپنے آپ کو لکھی فیل کرتے ہیں اب یہاں آئے ہیں فاتما پر جو کہ ہمارے لیے بہت ہی خاص جگہ ہے اور سب کی دعائیں لے کے یہاں پہ آئے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ ہمارے لیے بہت ہوا سکنے ہیں میرا نام اینجلینا ہے اور میں ہاتھیا پر ڈائسل سے آئی ہوں اور میں سب سے پہلے تو مشب جی کا شکریہ آدھا کرنا چاہتے ہیں انہوں نے مجھے اتنا اچھا موقع دیا کہ میں یہاں پر پورتگال میں ورڈ ہوتنے کے لیے یہاں پر آؤں ہوں اور اسی کے ساتھ میں اپنے پہ پہلے شکریہ آدھا کروں گا اور مجھے یہاں پر آکر بہت فخر محسوس ہوا ہے کہ میں یہاں پر ساتھ میں کو مقام پر اس یارت مکچھا مریم کی طرح سے ہوں شکریہ موسیقی 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 میرے وردان ایشیان